علی بھائی اگلے تیس سوالات ایک سرکاری آفیسر یعنی گورنمنٹ آفیسر کی جانب سے ہیں جن کا نام اور ادارے کا نام سیغہ راز میں رکھتے ہوئے علی بھائی سے جوابات طلب کیے گئے ہیں سوال نمبر ایک کیا آفیس کی گاڑی اپنے بچوں کے سکول کی پیک اینڈ راپ کے لیے یوز کر سکتے ہیں بڑے سادہ آفیسر ہے کہ یہ اس طرح کے سادہ سے سوال میرے ساتھ کر رہے ہیں یہ آپ اپنے ضمیق سے پوچھ لیں میرے بھائی گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تُو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ جان لیں تو اس میں ذرا فٹ کریں اگر لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کے آفیس کی گاڑی بچوں کی پیکنڈ راپ کے لیے نہیں ہے اور آپ یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں اور آپ ماشاءاللہ عجی نوازی بھی مشہور ہیں اور درسے قرآن بھی آفیس میں دیتے ہیں اور آپ کے اپنے کرتود یہ ہیں تو انشاءاللہ آپ کا جو قرآن مسلم وہ کریں گے جانبیہ ترمزی میں سعی سنت سے حدیث ہے حضرت حسن ابن علی علیہ السلام وردی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود یہ بات سنی تھی کہ جو بات تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے اور سچائی اتمنان عطا کرتی ہے اور جھوڑ بے سکونی پیدا کرتا ہے تو جب آپ کو کسی ماملے میں دو رائے دماغ میں آنا شروع ہوتی ہیں تو آپ خود یعنی اس پہ تفکر کیا کہ انہوں سے پیچھے اٹھ دے کریں بڑے بولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں خراب علی بھائی سے پوچھ گئے علی بھائی بڑے سیانے نے علی بھائی نے آپ کی آخرت کا بوجھ نہیں ہے اپنے کندے پہ اٹھانا میں نے تو وہی بات کرنی ہے جو ٹنہ ٹنہ صحیح بات ہوگی جو آپ اس طریقے سے ایک کام کر رہے ہیں یہ تو سرکاری مال میں خرد برد والا معاملہ ہے اور آپ کی تو کوئی میرید کوئی حیثیت نہیں ہے صحابہ اکرام کے دور کے اندر آپ دیکھیں بخاری و مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام کا ایک صحابی تھا مدعم وہ آپ کو وضو کروایا کرتا تھا آپ کی سواری کا کجاوہ کسا کرتا تھا خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے حضور کا خدمتگار ہے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اسے جنت کی بشارت دے رہے ہو اور مجھے اللہ نے دکھایا کہ یہ جہنمی ہے مال غنیمت کی ایک چادر اس نے چوری کی تھی جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے صحابہ فوراً اپنے گھروں میں دوڑے اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اگر کسی کے پاس ایک چھوٹی سی رسی بھی تھی نا جو اس نے کہا یہ ویسے ہی میں اس کی کونسی کیا حیثیت ہے اور وہ گھر اٹھا کے لے گیا تھا وہ بھی آکے مال غنیمت میں جوا کروا دی صحابہ اکرام کا یہ مرتبہ اسی لیے ہے سمعنا و عطاعنا سنا اور مان لیا اور یہاں پہ لوگ یعنی پوری پوری پراپرٹیز ہڈپ کر جاتے ہیں سرکاری بجڑ میں سے کھا پی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا حکمران جو بنایا گیا اس سے اس کی رئیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اگر اس نے خیانت کی اس پہ جنت حرام ہے اتنے سخت الفاظ کسی کے لیے نہیں ہے حکمران میں جنت حرام ہو جائے گی کسٹوڈین بنایا گیا ہے صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے بدترین گڑریہ وہ ہے کہ جو انسانوں کے اوپر چرواہہ بنایا گیا یعنی انسانوں کی ذمہ داری تھی بدترین چرواہہ وہ ہے اگر اس نے ان کے حقوق پورے نہ کیے بڑی سخت الفاظ ہے بخاری مسلم میں الفاظ ہے تم میں ہر شخص مسئول ہے اور اس سے اس کی رئیت کے بارے میں پوچھا جائے گا بیری بچوں کے بارے میں خامن سے پوچھا جائے گا ماں سے پوچھا جائے گا اس نے بچوں کی تربیت اور خامن کے مال کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور حکمران سے پوچھا جائے گا اس نے رئیت کے بارے میں کیا کیا ایک ایک رشتہ آپ الاسلام نے گنوایا اور بخاری مسلم کے الفاظ ہے دمیل اسلام نے حرمایا یہ نہ ہو قیامت والا دن کو اور کہے یا رسول اللہ میری مدد کیجئے اور اس کے کندے پہ اونٹ چڑھا ہوا ہو اور وہ کہہ رہا ہوں اگسنی یا رسول اللہ ہمارے تو بیج بنے ہوئے اگسنی یا رسول اللہ کے اگسنی یا رسول اللہ جیس حدیث میں آئے وہ حدیثی پڑھ کے سنا دیں یا رسول اللہ میری مدد کیجئے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا میں نے دنیا میں ہی تمہیں بتا لیا ہے جس نے خیانت کی ہے اللہ کے حضور جواب دے ہوگا ایسا نہ ہو کسی کے کندے پہ گائے چڑھی ہو اور وہ کہہ اللہ کے رسول میری مدد کریں یعنی یہ وہ گائے اور وہ اونٹ اور اس بھیڑ کا ذکر کیا جس کی ذکاة نہیں ادا کی جاتی ہے میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا میں نے جو بتانا تھا دنیا میں تمہیں بتا لیا پھر بخاری مسلم کی حدیث کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے اور بخاری مسلم کی وہ حدیث کہ اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لے اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا تو سر جن پہ تکیہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو وما علینا اللہ البلا کر دیے اب ہم خام خواہ ایک امیدے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں کہ ہمارے برے کرتوتوں پہ کوئی چھٹکارے والا مامنہ ہو جائے گا تو کوئی بندہ بھی آفیس کی پک اینڈ ڈراب کے لیے چیزیں یوز نہیں کر سکتا اور یہ کسی ایک خاص ادارے کا مسئلہ نہیں ہے یہ یعنی آپ کہیں کہ اللہ معافی دے یہ آلموسٹ ہمارے تمام سرکاری اداروں کا یہ مسئلہ ہے یہ ہم ویڈیو میں میں جو کچھ ڈسکیشن کر رہا ہوں میں کسی ادارے کا نام سپیسیفکلی اس لیے نہیں لے رہا ہوں کوئی شخص یہ نہ کہ ہمیں ٹارگٹ کیا ہوا ہے میں چونکہ خود بھی ایک سرکاری ادارے سے تعلق رکھتا ہوں ہم میرے آفیس کے ایک لیے جاؤں یہ ویڈیو دیکھیں گے کہیں کہ سانوپہ کہندہ ہے تو بعد آ جاؤ نا سانوپہ کہندہ ہے جس سے فٹ اسے گفٹ ہم آپ کی آخرت کے ساتھ ہم دردی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے پک اینڈ ڈراب آپ یوز نہیں کر سکتے ٹھیک ہو کہیں سوال نمبر دو آفیس کی گاڑی میں اجازت کے بغیر آفیس آنا کیسا ہے غلط ہے سادے ہو ہاں اگر آفیس کی پک اینڈ ڈراب آپ کو آفیس والوں نے دی ہوئی ہے وہ ایک معاملہ علاقہ ہے وہ آپ ضرور آئے لیکن یہ مومن آفیس میں یہ ہوتا ہے کہ آفیس میں کچھ گاڑییں ہوتی ہیں جو فنکشنل وییکلز ہوتی ہیں ان پہ آپ پک اینڈ ڈراب نہیں لے سکتے پک اینڈ ڈراب یا آپ کی اپنی ہوتی ہے یا پک اینڈ ڈراب ہوتی ہے آفیس کی گاڑی میں لیکن وہ تو ہوتی ہے ہائیس اس میں تو پندرہ بیس بندے بیٹھ کے آتے ہیں یہاں پہ ان کا ہوتا ہے شانہ مزاج یہ کہتے ہیں جی یار یہ گاڑی ویسے ہی آفیس کی طرف جا ہی رہی ہے فنکشنل تو میں اس کو اپنے گھر مگوا کے اکیلا گاڑی میں بیٹھ کے جاؤں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آفیس ٹائم نو بجے ہے تو میں آٹھ پنتالیس پہ نکلوں گا اگر وہ شیفٹ کی گاڑی میں جاتا ہے تو وہ آٹھ بجے اس کو نکلنا پڑتا ہے پونہ گھنٹہ باقی سوار یہ وہ اٹھاتی ہے سر ہمیں تو سب کچھ پتا ہے نا ہم تو اندر کے بندے ہیں تو اس لیے سے وہ فنکشنل گاڑییں پھر یوز کرتے ہیں جب تک اللہ نہیں آپ نہیں یوز کر سکتے ہیں آپ پک اینڈ ڈراب کے لیے جو گاڑی ملی ہے وہی یوز کریں گے اور اگر نہیں ملی ہے تو اپنی کنویس پہ جائیں گے سوال نمبر تین آپ اس کی گاڑی کو اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے یوز کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے یہ وہی سوال ہے کبھی ادھر سایہ پکڑ کے کوئی کر رہا ہے آپ صرف وہی یوز کر سکتے ہیں پاکستان میں یہ کہ گریڈ ٹونٹی کا جو آفیسر ہے اس کو گورنمنٹ ایک گاڑی پروائیڈ کرتی ہے اور ایک لیمیٹڈ فیول ہوتا ہے اس کے اندر وہ اپنے گھار بھی اس کو کھڑا کر سکتا ہے اپنے بی بچوں کے استعمال کے لیے بھی وہ لے کے آ سکتا ہے اور اپنے ذاتی کاموں کے لیے بھی وہ یوز کر سکتا ہے وہ اس کو انٹائٹلڈ گاڑی ہوتی ہے آفیس کے کاموں کے لیے نہیں اپنے گھار کے کاموں کے لیے بھی اور ایک ڈرائیور بھی ملتا ہے اس کا فیول بھی ملتا ہے اس کی جو ہے وہ آپ کو تیل پانی سارا کچھ وہ گورنمنٹ دیتی ہے وہ اس کے علاوہ کیا آپ گاڑی یوز نہیں کر سکتا ہے سوال نمبر چار آفیس کی چیزیں مثلا بالپوائنٹ کمپیوٹر وغیرہ کو ذاتی استعمال میں لانا کیسا ہے غلط ہے بالکل غلط ہے ہاں ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بقتی طور پر کوئی بالپوائنٹ نہیں تھا تو آپ نے آفیس کا بالپوائنٹ لے لیا ایک لا کے رکھتے کاغذ یوز کرنا پڑ گیا یعنی میں آپ کو پرس نہیں بتاتا ہوں میں کبھی بہت سکتا ہوں مجھے آفیس کے کمپیوٹر سے کوئی پرنٹ لینا پڑ جاتا تھا تو میں یعنی پرنٹ لیتا تھا تو میں پرنٹ تو میں نے تین یہ چار سفوں کا لیا ہے میں پورا ریم لا کے آفیس میں رکھ دیتا تھا فری اپنی جیب سے تاکہ اس کی سیاہی کی کمپنسیشن بھی ہو جائے اور جو کاغذ ہے وہ بھی چلا جائے بلکہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ مجھے ٹرین پر سفر کرنے کے دوران میں اینڈ ٹائم پر پہنچا ہوں میں ٹکٹ نہیں خرید سکا اور بائی چانس ٹرین کے اندر وہ ٹکٹ بنانے والا بھی نہیں آیا وہ جو چیک کرنے والا ہوتا ہے تو میں پھر سٹیشن پر اتر کے اتنی مالیت کا ایک ٹکٹ خرید کے پھار دیتا تھا تاکہ گورنمنٹ کے خاتے میں میرا اتنا مال چلا جائے تو طریقے تو بہت ہے سر آپ حلال کمانا سیکھیں اور حلال اپنے اوپر لگانا سیکھیں آپ کے پاس بڑے آفشن موجود ہیں اگر آپ آفیس کی اس طرح کو چیز یوز کرتے ہیں تو اس کے ایک ویلنٹ اتنی چیز یا اس سے زیادہ آپ رکھ دیں وقتی طور پر آپ یوز کر لیں اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے بعد میں آپ اس کی کمپنسیشن کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے سوال نمبر پانچ سرکاری بجٹ سے آفیس کے نام پر اپنے ذاتی استعمال کے لیے چیزیں پرچیز کرنا کیسا ہے حرام ہے ہاں اگر آپ آفیس کے بجٹ سے آفیس کے لیے چیزیں لے رہے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے اپنے ذاتی استعمال کے لیے کیوں لے رہے ہیں آپ آپ آفیس کے کام کے لیے لے سکتے ہیں وہ آپ ضرور لیں اور پھر دیکھیں اس طرح کی جب آپ چیزیں لے کے گھروں میں جاتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو پھر اس طرح کی چیزوں سے یہ سارے معاملات لے کے چل رہے ہوں گے تو پھر اس کا پھر انجام بھی دیکھ لیں گے پھر اولاد بھی نافرمان نکلے گی اور پھر اولاد کے ساتھ باقی معاملات اللہ اللہ دنیا میں پھر آپ کو سدا اس کی دے گا یہ میں آپ کو بتا دوں میرے آفیس کے ایک کلیگ ہیں وہ مجھے بتانے لگے کہ ان کے محلے میں ایک بزرگ تھے وہ کہنے لگے میں نے پوری زندگی اپنی اولاد کو حلال کھلایا اور میرے ساتھ کے لوگ کھلا حرام کماتے تھے اپنے بچوں میں لگاتے تھے ان کا کوئی بچہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا میرے سارے بچے پڑھ لے گئے اور حالت یہ کمپنیوں والے میرے بچوں کے پیچھے پھرتے ہیں نوکریوں کے لیے اور وہ لوگ اپنے بچوں کی نوکریوں کے لیے لوگوں کے پاس پھرتے ہیں کتنا فرق ہے حلال کا اثر دنیا میں نظر آتا ہے یہ ذین میں رکھئے گا ایٹ ڈا اینڈ آف ڈا ڈا ڈے اللہ تعالی نے سب کو برابر کرنا ہے آپ وقتی مفات تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن ان در لانگ ٹرم اور اگر دنیا میں پھر بھی اگر بدلہ نہ ملا تو آخرت کا عذاب تو تیار ہے نا سب وہاں تو آپ نے سن لیا ہے کہ نبیر اسلام کا ساتھی تھا بخاری مسلم میں جو عدیث میں نے بیان کی اس نے ایک چادر چوری کی تھی سرکاری مال میں سے اس کو آگ کی بنا دی گئی آپ کی اور میری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے سوال نمبر چھے آفیس کے لیے پروڈجیکٹس میں سے فنڈ لینا کیسا ہے آفیس کے لیے فنڈز میں سے پروڈجیکٹس میں سے فنڈ لینا ہاں پروڈجیکٹس میں سے یہ میں سمجھ گئی آپ کو نہیں سمجھ گئی وہ ہوتا ہے اس طرح کہ ایک پروڈجیکٹ سپوس لانچ ہوا ہے گورنمنٹ سے انہوں نے وہ پی سی ون ایک فارم ہے سرکاری فارم جب بھی کوئی گورنمنٹ کا کوئی پروڈجیکٹ لانچ ہوتا ہے اس کے لیے پی سی ون فارم ہے وہ بڑا کمپلیکس سا فارم ہے وہ بڑھنا پڑتا ہے پی سی ون اپروو ہوتا ہے تو گورنمنٹ آپ کو بجٹ دیتی ہے کہ ہاں آپ یہ کام کر سکتے ہیں ایون میٹرو بنی ہے اس کا بھی ایک پی سی ون ہوگا ہارے دارے کے چھوٹے سے چھوٹے پروجیٹ کے لیے پی سی ون فارم بڑھنا پڑتا ہے اب ایک پروجیٹ کے لیے سپوس ایک کروڑ پر گورنمنٹ نے الارٹ کیا وہ پہلے اس کی رقم انہوں نے ایک کروڑ لکھ دیا حالانکہ اس کی رقم تھی ستر لاکھ تیس لاکھ فالتو لکھ دیئے اور دماغ میں یہ نیت تھی کہ جب یہ بجٹ ملے گا یہ میں تیس لاکھ دفتر کے کسی اور کام میں لگا دوں گا اس کو ہم متلکن تو حرام نہیں کہیں گے اس حوالے سے کہ گورنمنٹ کا پیسہ گورنمنٹ کے اوپر ہی لگ رہے لیکن یہ اپریشیٹیبل چیز نہیں ہوگی چونکہ آپ وہ تیس لاکھ جو فالتو لے رہے ہو سکتا ہے اس سے کوئی امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا جو آپ کی وجہ سے میس ہو رہا ہے اور گورنمنٹ نے آپ کو وہ دیا ہے اور اس کی وجہ سے کسی اور کے پیسے کٹ کر دیئے اس لیے اس طرح کی چیزوں میں آوائیڈ ہی کرنا چاہیے چونکہ اوپر پرائم میسٹر جو بیٹھا ہوا ہے یا آپ کا فنیس منیسٹر ہے اس نے تو پورے ملکی اکانومی دیکھنی ہوتی ہے اور یہاں پہ آفیس میں تو اللہ معافی دے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز پچاس روپے کی ہوتی ہے اس کے لیے انہوں نے پچاس ہزار کا پی سی من فارم بڑھا ہوتا ہے یعنی یہ ہماری افزرویشن میں چیز ہیں میں تو ہر طرح کے لوگ آگے ملتے ہیں ایک چیز دس روپے کی ہے اور اس کو پرچیس کرنے کے لیے سو روپے خرچ کر دیتے ہیں دوسرے موز سے جا کے پرچیس کرتے ہیں اپنا ٹی ڈی بناتے رہتے ہیں تو حرام کمانے کے کئی طریقے ہیں اور حلال کمانے کے یہ کی طریقہ ہے کہ حلال کماؤں سوال نمبر سات ملازمین کی ویل فیر کے لیے سرکاری بجٹ میں سے فنڈ حاصل کرنا کیسا ہے اگر آپ اوفیشلی حاصل کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے یعنی ملازمین کی ویل فیر کے لیے لیکن اگر آپ یہ کر رہے ہیں کہ کسی پروجیکٹ سے چوری کر کے ویل فیر کے اوپر لگا رہے ہیں اور بعد میں آپ پھر ذاتی مقاصد گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر یا ادارے کی سربراہ کی اجازت کے بغیر اور سربراہ بھی پھر آئینی حقوق کے اندر اندر یہ ڈسین لے یہ نہ ہو کہ وہ اپنا کوئی جیسے عمومن اداروں میں ڈی جی کا ایک ریزرب فنڈ بھی ہوتا ہے جس میں اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ فنڈ ڈی جی کا ہے اور وہ کسی بھی کام میں دفتر کے کام میں ذاتی کام میں نہیں کسی کے اوپر لگا سکتا ہے پرائم میسٹر کا بھی ریزرب فنڈ ہوتا ہے جس میں وہ جواب دے نہیں ہے کہ وہ کس کام پہ لگا رہا ہے ہاں وہ ریزرب فنڈ لگنا چاہیے عوام و ناس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ٹور کرواتا رہے عمرے کے یا رشتہ داروں کو نہیں سرکاری کاموں میں لگائے گا اس طرح کہ کوئی فنڈ ہے تو وہ کوئی سربراہ لگاتا ہے وہ تو ٹھیک ہے باقی چھوٹے موٹے جو خود سے ڈسین کرتے ہیں کئی لوگ ایتھرائیز ہی نہیں ہوتے کسی بجڈ کے لیے اور وہ بجڈ وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ غلط ہے سوال نمبر آٹھ ملازمین کے ویل فیر فنڈز کو مخصوص پر استعمال کر کے نہ کہ حقیقے پروجیکٹس میں یوز کر کے بلیک منی کو وائٹ منی بنانا کیسا ہے غلط ہے یہی تو ہو رہا ہے بلیک منی کو وائٹ منی کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ سے انہوں نے اپروف کر رہا ہے کہ ہم نے اپنی آفیس کی رینومیشن کرنی ہے ایک کروڑ روپے لگے گا حالانکہ وہ لگنا تھا پچاس لاکھ گورنمنٹ سے ایک کروڑ روپے کی اپروون لے لی پھر بعد میں اپنی آفیس کے کسی دوسرے آفیس کو ٹھیکا دے دیا پچاس لاکھ کا کیونکہ پچاس لاکھ کی ہونا تھا یہ چالیس لاکھ کا بھی یا کچھ کام اپنے آفیس کے لوگوں سے کروا لیا سرکاری ٹائم میں سرکاری کام چھڑوا کے دوسرا سرکاری کام کروایا اس کام کو چھڑوایا جس کی وہ تنخواہ لے رہے تھے اور اس کام میں لگا دیا جس طرح آفیسیز میں ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے بھرتی کیے ہوتے ہیں یعنی کسی بندے کے بارے میں بتا چلا کہ یہ پار ٹائم جو ہے وہ اچھا مستری ہے حالانکہ آفیس میں ایزے مستری وہ نہیں تھا ایزے ہیلپر تھا مستری ہولا کام اس سے کروایا دس دیارییں لگوائی اور اس کے اگنس جو انہوں نے اپروون لیوی تھی وہ پیسے بجڑ میں سے اس کو نہیں دیے اس کو گاڑی پہلی تنہا مل دیا اور اس کو بلیک منی کو وائٹ کر کے دوسرے کاموں میں لگانا شروع کر دیا اس طرح کرنا بھی غلط ہے میں پھر وہی بات کروں گا مسلم شریف کی عزیز گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹ کے اگر آپ یہ ساری باتیں اپنے سینئر آفیسرز کو جن کو آپ اکاؤنٹیبل ہیں اور اپنے ادارے کے ہیڈ کو بتا سکتے ہیں اور وہ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا پھر تو ٹھیک ہے اور اگر وہ پکڑ کرے گا تو پھر آپ دیکھ لیں پکڑ کرنے والے آج کل چھوٹے چھوٹے معاملات میں آپ دیکھ رہے ہیں نیب میں گسیٹ رہے ہیں گسیٹ رہے قانونی طور پر وہ بلکل ٹھیک ہے یہ لادہ بات ہے کہ اگر نیب کے اپنے ملازمین کے اوپر نیب لگائی جائے یہ بھی سارے اندری ہوں کیونکہ نیب کا چینمن کتنا دے رہا ہے ٹیکس تو آپ دیکھ لیں ہمارے پرائم نیسٹر ہمارے صدر صاحب کتنا ٹیکس دے رہے ہیں پھر سب کو کانٹیبل ہونا چاہیے تو وہ اس وقت پورے مومن بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے ایک دفعہ سرکاری بجٹ سے فلان کام کر دیا تھا اور جو یہ پکڑ رہا ہوتا ہے اس نے ہزاروں دفعہ یہ کیا ہوتا ہے یعنی چور جو ہے نا ایک چھوٹے چور کو پکڑ رہا ہوتا ہے بڑا چور سب کے لئے قانون برابر ہونا چاہیے سوال نمبر نو آفیس کے ملازمین کو مثلا کوکس کو ڈرائیورز کو ذاتی پروگراموں وغیرہ کے لئے یوز کرنا کیسا ہے اگر آپ آفیس ٹائم میں یوز نہیں کر رہے پار ٹائم ان کو یوز کر رہے ہیں اور ان کو اس کام کی پیمنٹ کر رہے ہیں جبکہ وہ پار ٹائم وہ کام کرتے بھی ہوں جس طرح ہمارے سٹاف کے لوگ کو یہ علاؤ ہے آفیسرز کو علاؤ نہیں ہے آفیسرز تو چوبیس گھنٹے کے ملازم ہیں وہ کہیں اور ملازمت بھی نہیں کر سکتے اپنا کو کاروبار بھی نہیں کر سکتے ٹیچنگ بھی کریں گے تو گورنمنٹ کی اجازت سے کریں گے ریٹن میں اپروول لیتے ہیں اور اس میں بھی ہوتا ہے کہ آپ نے تیس پرسنٹ اپنی انکم جو ہے وہ گورنمنٹ کے خاتے میں جمع کروانی ہے باقی آپ کی ہوگی یہ معاملہ ایک علاقہ ہے سٹاف کے لوگوں کو اس حوالے سے ریلیکسیشن ہے وہ پار ٹائم اپنا کام کرتے ہیں یعنی ایک آفیس کے اندر ایک بندہ رنگو روگن کا کام کرتا ہے پار ٹائم وہ اپنا ٹھیکہ بھی لیتا ہے تو ٹھیک ہے کریں میں نے کئی ایک کام اپنے آفیس کے لوگوں سے آن پیمنٹ کرواتا ہوں لیکن پار ٹائم میں ان کو جتنا میں باقی لوگوں کو کرتا ہوں اکومنڈیٹ ان کو اس سے زیادہ ہی دے رہا ہوتا ہوں اور نیت یہ ہوتی ہے یہ غریب لوگ ہے ان کا بھلا ہو جائے گا پھر کام بھی ذرا ایمانداری سے کر دیتے ہیں اور وہ ایسے لوگ نہیں جو میرے انڈر ہوتے ہیں کہ میں کل کو ان کی ایسی آر بھی لکھنی ہے نہیں ہمارے ادارے کے ہیں جو میرے انڈر بھی نہیں ہیں ان سے ذرا ایک پھر تھوڑا سیکیورٹی رسک بھی نہیں ہو انوالب ہوتا سرکاری مرازم جو ہے یعنی ان کو ایک اعتماد بھی ہوتا ہے کہ کل کو ہماری ریپیوٹ بھی کئی شکایت ہوگی تو یہ والا معاملہ لگ ہے لیکن سرکاری ٹائم میں سرکاری آفیسر اپنے ذاتی کاموں کے لیے آفیس کے ٹائم میں سے بندے کو مالی کو گھر بھیج دیتا ہے کک کو بھیج دیتا ہے ڈرائیور کو بھیج دیتا ہے چاہے اس کی وہ پیسے بھی دے رہا ہو وہ حرام ہوگا کیونکہ وہ آفیس کے ٹائم سے تو اسے منہ کر رہا ہے آفیس کے بعد وہ کرنا چاہتا ہے ضرور کریں البتہ اگر کسی کو علاؤ ہے کوئی جیسے کوئی ادھارے کا چینمن یا ڈی جی ہوتا ہے اس کو تو علاوہ بھی ہوتا ہے ایک مالی ایک ڈرائیور یا دو ڈرائیور ایک فیملی کے لیے ایک اپنے لیے یا کک وہ لادہ بات ہے باقی جو اتھرائز نہیں ہے وہ نہیں ہے not at all ٹھیک ہوگی سوال نمبر دس آفیس کی طرف سے اجازت شدہ فیسلٹیز سے بڑھ کر سرکاری چیزوں کا استعمال کرنا مثلا پیٹرول ایلیکٹرسٹی گاڑیاں وغیرہ کیسا ہے وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا ہے یعنی وہ ایک ہی سوال ہے لیکن یہ میں نے تیس سوال اس لیے انٹرٹین کی ہے تاکہ کوئی نہ کوئی چوہ بھاگنے کی کوشش نہ کرے یعنی یہ جو چوہ دیکھ رہے ہوں گے نا اس طرح کے وہ کسی کڑکی میں آ جائیں گے کسی نے مالی بلوائیا ہوگا کسی نے پٹرول زیادہ اور یہ نہ ہوگی ایک سنے کہ میرا تو ذکر ہی نہیں ہویا اے تری سوال ایسے نے کوئی نہیں ہے بچنا تو یہ بھی اگر لیکن اس کا ایک میں آپ کو سلوشن بتاتا ہوں میرے ایک دوست نے قریبی ان کو انٹائٹل گاڑی تھی تو وہ جو ان کو پٹرول تھا اس سے زیادہ کئی بار یوز کرنا پڑتا تھا تو وہ پھر سرکاری کھاتے سے پٹرول نہیں ڈلواتے تھے اپنی جیب سے ڈلواتے تھے یہ بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ کو مہینے کا تین سو لیٹر لاؤ ہے آپ کو پانچ سو لیٹر کام کرنا پڑتا ہے اور گاڑی آپ کو انٹائٹلڈ ہے تو آپ تین سو گورنمنٹ کے کھاتے سے ڈلوائیں دو سو اپنے کھاتے سے ڈلوالے پھر برکل ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں اور یادو کہ یہ ڈریور ہے یعنی وہ بزیر تیل دے رہے ہوتے ہیں وہ تین سو لیٹر ڈلواتے ہیں اور اس میں بھی ساتھ ساتھ وہ اس میں سے تیل چوری کر کے بھیج رہے ہوتے ہیں سرکاری اداروں میں میں نے دیکھا ہے یعنی جو ٹرانسپورٹ کا ماملہ اس میں تو اتنی ارام خوری ہے کہ لوگ کروڑ پتی بن گئے ہیں آپ ٹرانسپورٹ میں آپ کے انڈر پانچ سو گاڑی ہیں پانچ سو گاڑیوں کا فیول لکا لیں کتنا بنتا ہے ایک ایک لیٹر بھی روزانہ کا چوری کریں ایک لیٹر کیا تو دس دس بارہ مارہ سال کی نوکریوں میں اسلامباد میں ان کی کوٹھییں بنی نہیں ہیں حالانکہ وہ پوری زندگی بھی نوکری کریں ان کے سارے ساتھ کے لوگ ایک کوٹھی نہیں بنا سکتے اتنی مہنگی زمین ہے تو پھر یہی ہوتا ہے پھر ان کو کئی کئی بیمارییں لگی ہوتی ہیں ان کو آپ بڑاپے میں دیکھا کریں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب یہ مرتے ہیں نا تو تین دن بعد بدبو آتی ہے مسائیوں کو تو وہ آ کے لاش ٹھاتے ہیں اولاد بھی چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اس اولاد کے لیے جنہوں نے حرام کھایا ہوتا ہے یہ سارا کچھ ان کا اینڈ یہ ہوتا ہے اسلامباد میں جو آئے دن آپ کو لاشوں کی بدبو کے بعد پتا چلتا ہے ان کی اولاد کدھر ہوتی ہے وہ اولاد حرام کے مال سے پلی بھی ہوتی ہے وہ یہی کچھ کر کے جاتی ہے اور جو بیمارییں لگیں ہیں وہ آپ چھوڑ دیں آپ ان کو بڑاپے میں دیکھیں آپ لوگوں کو پتا چلے کہ کتنی کسپورسی کی زندگی ان کی گزر رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالی at the end of the day پھر بدلہ تو لیتا ہے نا ٹھیک ہو سوال نمبر گیارہ آفیسرز کی جانب سے ان کے سٹاف کے لوگوں کی اے سی آر یعنی اینوال کانفیڈنشل رپورٹ ذاتی پسند یا نپسند پر لکھنا اور پرفارمنس کو ملہوزے خاطر نہ رکھنا آپ آفیس کے ملازم ہیں آپ کے لیے پہلی پرورٹی یہ ہونی چاہیے کہ بندہ کام ٹھیک کرتا ہے نہیں آپ کو اس کی شکل پسند نہیں ہے اس کا فرقہ پسند نہیں ہے اس کا عقیدہ پسند نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں میرے یعنی انڈر کئی ایک ایسے لوگ رہے ہیں جن سے میرا عقیدے میں سخت اختلاف تھا اور ان میں کئی ایسے لوگ تھے جو میرے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے لیکن جب میں ایسی آر لکھتا تھا نائنٹی پرسند کو نمبر دیتا رہا ہوں کام انہوں نے ٹھیک کی ہے کام میں بیمانی نہیں کی ہے سر یہ حصلہ پھر مارے میں ہی ہے کسی آفیسر کو یہ پتا چلے کہ اس کے پیچھے اس کا سٹاپ کا بندہ نماز نہیں پڑھتا اور باقیوں بھی کہتا ہے گمراہ اس کے پیجے نماز نہیں ہوتی وہ اس کی ایسی آر ٹھیک لکھے گا تو سر وہ جینئر صاحب میں ہی حصلہ ہے دیکھیں گے وہ کیونکہ ہمیں اللہ کا خوف ہے اور کسی نے اگر چابلوسی کی ہے اور وہ ہر اعتبار سے اس کے ساتھ ذہنی ہم آنگی بھی ہے لیکن کام نہیں کرتا تو ظاہرہ اس کو اتنی فیور نہیں میں نے آج تک کسی کی ایسی آر خراب نہیں کی ہے اللہ کے فضل سے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک کو پچاسی فیصد دیئے دوسرے کو نوے دیئے اور وہ فرق کام کی بنیاد پر رکھے اور وہ تو اس کا حق ہے تو اس طرح جو کریں گے وہ انشاءاللہ مارے جائیں گے قیامت والے دیں اگر ایسی آر ذاتی پسند دا پسند کے اوپر لکھتے ہو سوال نمبر بارہ سٹاف کے لوگوں کو ایسی آر کی دھمکی لگا کر اپنی مرضی کے کام کروانا کیسا ہے یہ بھی دوزخ میں جانے کے ایک شیطانی اسباب میں سے ایک سبب ہے سیدھی سی بات ہے ایسی آر کی دھمکی کیسے چیز کی یعنی ایسی آر تو آپ لکھ رہے ہیں اس کے سرکاری کاموں کے لیے ذاتی کاموں کے لیے تو نہیں ہے کہ تم میرا جناب وہ فلانچیز مجھے کھانا گرم کر کے لا دو جا کے روٹی میرے لیے خرید کے لےاؤ یہ کام تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس کی ڈیوٹی ہے آپ کو ایک سب آرڈینٹ اس کام کے لیے ڈیزائن نہیں ہے اور نہ آپ کو آفیس نے اس کام کے لیے دیا بھائی اور یہاں تو ہم نے دیکھا ہے سینئر آفیسر کی حالت ہے اللہ معافی دے وہ اپنے سے بڑے سینئر آفیسر کو پانی بھر کے دیتے ہیں اور چائے خود حاصل میں آگے دیتے ہیں اور اس کو خلاقیات نہ سمجھئے گا وہ ٹی سی کر رہے ہوتے ہیں ٹی سی کہتے ہیں ٹیل کیریئر یعنی وہ رومن امپائر کے جو شینشاہ ہوتے تھے نا بڑے بڑے جبے پہنتے تھے وہ پیچھے ان کی کتنی دور تک وہ ٹیل زمین پہ جو نا لٹک رہی ہوتی تو پیچھے وہ اٹھا کے چلتے تھے پروٹوکول دینے کے لیے ان کو کہا جاتا تھا ٹیل کیریئر ٹی سی کا لفظ اس سے نکلا ہے خوشامت تو وہ ایٹ ٹی سی کر رہے ہوتے ہیں جناب وہ سگرنٹ لگایا ہے تو لائٹر لے کے کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی کوئی کوئی شخص کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے واللہ اللہ ہے جسے اللہ نے عزت دینی ہے اسے کوئی زلیل نہیں کر سکتا جسے زلیل کرنا ہے اللہ نے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا اور میری زندگی میں اب وہ باتیں کیمرے میں کرنا نہیں چاہتا ہوں اپنی ذات کے والے سے یعنی اس چیز کا ایک پریٹیکل چیز موجود ہے اللہ کی فضل سے آپ اللہ کے محتاج ہو جائے عوام الناس سے بے نیاز ہو جائے پوری دنیا جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا سے بے نیاز کر دے یہ اللہ کے صفت ہے غنی ہونا اللہ کے ساتھ لگ جائے آپ کو بھی اللہ غنی کر دے گا اسی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم میں زہد جو ہے مولا علی والا ہے اور عشیاری جو ہے مخالفین مولا علی والی ہے لیکن اسے ہم کسی کو نقصان نہیں بچاتے زہد ہے اپنی ذات میں استغناء ہے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوگی سوال نمبر تیرہ جان بوجھ کر لیٹ سٹنگز کرنا تاکہ شام کے وقت آفیس کے بجر سے کھانے کھائے جا سکیں بلکہ کچھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے جائے جا سکے کیسا ہے گھر والا تو آج تک میں نے نہیں سنا تھا یہ میں نے پہلی بار سنا ہے ہاں یہ آفیسز میں دیکھا ہے کہ لوڈ لیٹ سٹنگ کرتے ہیں اور لیٹ سٹنگ کیا اور یہ ہوتی ہے پانچ پڑے چھوٹی یہ ساڑھے پانچ تک لیٹ سٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد لیٹ سٹنگ کی گاڑی نکالتے ہیں اور پورے شہر میں گھوم کے انہیں ذاتی کام کرتے ہیں اور اس میں کسی ہوتل سے کھانا بھی ڈالتے ہیں اور وہ بھی اس کھاتے میں ڈالتے ہیں تو یہ اگلا سٹیپ ہے کہ وہ پھر بنا کے لے بھی جاتے ہوں گے حرام کھلا رہے ہیں انشاءاللہ دنیا میں اس کا آپ کو انجام مل جائے گا اور آخرت کا عذاب تو بھی باقی ہے بلکل ٹوٹل ہی حرام ہے لیٹ سٹنگ واقعی اس وقت کریں جب ضرورت ہو اور لیٹ سٹنگ کا تو مطلب ہے اور جس بندے نے آٹھ گھنٹے کام نہیں کیا لیٹ سٹنگ میں اس نے کیا کرنا ہے آٹھ گھنٹے تھوڑے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے صبح نو سے پانچ سر اتنا ٹائم ہے ختم ہی نہیں ہوتا ایک گھنٹہ چلے آپ کھانے پینے نماز کا نکال لیں اور یہ بالوں کی عادت ہے کہ وہ آفیس آ کے نا صبح سے لے کے نا زور تک تو پولٹیکس ڈسکس کرتے ہیں آفیس پولٹیکس اور نیشنل نیول کی پولٹیکس زور کے بعد آستہ آستہ وہ ڈاک دیکھنا شروع کرتے ہیں اور وہ پانچ بات جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا تو کام پڑھا ہے میں لیٹ سٹنگ کروں گا اور وہ ظالم ایک بندہ بیٹھا ہوا اس کی ایسے ایسی آن ہوتا ہے لائٹیں آن ہوتی ہیں کئی بار سب آڈینیٹس کو روک لیتے ہیں ان کے بھی ٹی اے ڈی اے کے ان کے بھی یہ نہیں وہ لیٹ سٹنگ کے پیسے بن رہے ہوتے ہیں آفیسر کو تو نہیں ملتا لیکن آفیسر یہ بینیفٹ لے رہا تھا کہ گاڑی اور مال لیٹ سٹنگ کا سٹاب کے لوگوں کو وہ مل جاتا ہے تو یہ حرام ہے ازان مغرب شروع ہوگی ہے باقی انشاءاللہ ازان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی علیہ وصحابی اجمعین علیہ ومدین الحمدللہ علمی و تحقیقی مجلس نمبر 79 میں آج جکم محرم 1441 حجری کے دن جکم سبتمبر 2019 کو ہم سوالات کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ازان مغرب سے پہلے ختم ہوا تھا جی جناب سوال نمبر 14 ہے سرکاری فائلز کو ذاتی مفادات کی خاطر ڈیلے کرنا کیسا ہے غلط ہے یہ واقعی لوگ کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کوئی پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں ان کا اپنا ذاتی نقصان ہو رہا ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ ٹسل ہے اور اس کے علاقے کی سڑک نہیں بننے دینی وہ کہتے ہیں فائلوں کو ڈلے کر کے رکھو یا ان کی پولٹیکل ایفیلیشن کسی اور جماعت کے ساتھ ہے اور وہاں پہ کسی دوسری جماعت کے ووٹرز موجود ہیں تو وہ کہیں گے اس کی سڑک لیٹ کرا دو اس کا نالہ لیٹ کروا دو اس کا پل لیٹ کروا دو تو حرام ہے یہ خیانت کر رہے ہیں یہ سرکاری مال میں خیانت کر رہے ہیں اور جس چیز کی تنخواہ لے رہے تھے اس میں خیانت کر رہے ہیں یعنی بیوروکریسی میں یہ مومن ہو رہا ہوتا ہے اور جب سے ماشاءاللہ یہ ہماری یہ والی حکومت آئی ہے بیوروکریٹس نے ویسے ہی کام کرنا چھوڑ دی ہے وہ کہہ رہے پرانے ہوں کو ڈیب پکڑ رہی ہے ہم تو کسی پروجیٹ کی بروول ہی نہیں دیں گے ورنہ کل کو ڈیب ہمیں بھی پکڑے گی تو حالانکہ اب گورنمنٹ کو اس پہ قانون بنا رہی ہے کہ یار اس طرح کے معاملات نہ ہو جس کی وجہ سے لوگ کام کرنا ہی چھوڑ دیں اتنا کسی کو دباؤ گا کہتے ہیں میں کام کر دے ہی نہیں تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے سوال نمبر پندرہ صبح آفیس میں لیٹ آنا اور شام کے وقت جلدی چلے جانا یعنی آٹھ گھنٹے پورے نہ گزارنا کیسا ہے حرام ہے جی اس کی وجہ یہ کہ آپ کو تنہا دی جاری ہے وقت کی بعض لوگ یہ پلی لے رہے ہوتے ہیں کہ کام ہی کوئی نہیں تھا تو میں جلدی آگے ہوں نہیں کام ہے یا نہیں ہے آپ کی تنہا ہے نو سے پانچ تک آپ بغیر کام کے بھی وہاں پہ بیٹھے رہیں بیٹھ جائیں قرآن پاک بیٹھے پڑھیں ٹائم دیں اور جب آفیس کا کام آئے تلاوت چھوڑ کے وہ کام شروع کر دیں کتاب کو ہی لے جائے وہ پڑھنے شروع کر دیں لوگ کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا حالانکہ آفیس میں سارے فارغ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ ایٹی ٹونٹی رول ہے اور یہ بالکل یونیورسل رول ہے کہ آفیس کے اندر ٹونٹی پرسنٹ لوگ ایٹی پرسنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ٹونٹی پرسنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ حقیقت بات ہے تو جو پچارے کام کرنے والے ہیں وہ ضلیل ہی ہو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ کے حضور تو وہ ٹھیک ہے نا ان کو دنیا میں بھی منفیت ملے گی اور آخرت کی منفیت تو پکی ہے تو یہ یعنی جلدی صبح و لیٹ آنا اور شام کو جلدی جانا خلط ہے ایک اور ورزن بھی آج کل چلا ہو ہے فلیکسیبل ٹائمینگ کا نا گوروں میں تو ہے اس میں یہ کہ آپ نے آٹھ گھنٹے پورے کرنے چاہے آپ جتنے ورزن مرزی آفیس آئے چوبیس گھنٹے چال رہا ہوتا ہے شفٹوں والوں کے لیے میں بات نہیں کر رہا شفٹ والوں پر آگے رہا آپ کی شفٹ کی ڈیوٹی جو ہے وہ آٹھ سے چار ہے اور اگلے شفٹ والوں نے چار بجے آنا ہے تو آپ کیوں آگے دس سے چھ بجے تک ڈیوٹی کریں گے کیوں لیٹ آ رہے ہیں وہ آٹھ سے جو دس والی ڈیوٹی وہ کون پھر کرے گا البتہ آپ پرائیویٹ کمپنیز میں بہت سکت فلیکسیبل ٹائمینگ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اگر صبح لیٹ آتے ہیں شام کو اتنے گھنٹے زیادہ لگا لیں اور اپنا آفیس اور کہ اس سے بھی زیادہ فلیکسیبل ٹائمینگ ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں آپ گھر میں بیٹھ کے کام کریں پروجیٹ کے لیے ٹائم لے لیں ایک مہینے بعد پروجیٹ ڈلیور کرنا ہے آپ آفیس میں بیٹھ کے کام کریں گھر میں کریں جائیں آپ کسی نورڈن ایریا میں جا کے جہاں پر نیٹ کے کنیکشن آ رہے ہیں ہوتل میں بیٹھ کے کریں ہمیں یہ پروجیٹ آپ نے دینا ہے تو ٹھیک ہے اس میں تو کوئی نہیں اگر وہ تو آپ کو آفیس اللہ کر رہا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہوگی سوال نمبر سولہ جان بوجھ کر کسی سولیڈ ریزن کے بغیر انٹرنیشنل ٹریپس کو پلان کرنا تاکہ ٹی اے ڈی اے ٹریولنگ اور ڈیلی الاؤنس بنایا جا سکے کیسا ہے حرام ہے میرے بھائی یہاں تو لوگ اپنے میس کے برتن خریدنے کے لیے امریکہ کا ایک مہینے کا ٹور لگاتے ہیں اور برتنوں کی قیمت اتنی ہوتی نہیں ہے جتنے کہ وہ ٹی اے ڈی اے یعنی ٹریولنگ الاؤنس اور ڈیلی الاؤنس کلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور بعض اوقات اپنے ساتھیوں کو نوازنے کے لیے یہ بھی کرتے ہیں وہ آفیسز کے اندر کہ ایک بندے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ فون پہ بھی وہ چیز مگوا سکتے ہیں اور آپ کو برینڈڈ چیز ملنی ہے ٹور بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ چیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں یہ جو کچھ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ میری زبان ہی بند رہنے دیں ان ملکوں کے اندر جو یہ غیر شریع افعال کر رہے ہوتے ہیں جا کے جالی انوائسز بھی بناتے ہیں جو غیر اخلاقی ارکتے ہیں چلیں وہ ذاتی ہیں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور بعض اوقات ناکس چیزیں خرید کے لیے آتے ہیں آنے والے پھر بغدرے ہوتے ہیں کہ یہ اتنی مہنگی انہوں نے پرچیز کی تھی یہ تو کسی کام کی نہیں ہے وہ آکے پھر نیا پی سی ون فارم بڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو غلط ہی اب ہم یہ نیا کریں گے جو نیا آتا ہے وہ نیا کام کرتا ہے تو اس طریقے سے جو تی اے ڈی اے بنایا وہ حرام ہے اور اس طریقے سے اور یہ وہی تی اے ڈی اے ہیں جس کی ایسے یہ لوگ اکثر لوگ چلیں آپ کو آج ایک truth بتا دیتے ہیں اکثر سے آپ ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ فلان جو officer ہے اس کی ترخواہ تو اتنی ہے اس کی پاس اتنے پلات کہاں سے آگئے ہیں وہ اس officer سے جا کے پوچھیں وہ آپ کو کہے گا میرے حلال کے مال کے ہیں اور حلال کا مال اسی طریقے سے ہوگا تنہا تو مہینے کی ہوگی ڈیڑھ لاک ہر تیسرے مہینے اپنی پوسٹ کی وجہ سے وہ دس دس لاک کے ٹور لگا کے آئے گا اس کی حصے اس کو پیسے ملیں گے ٹی اے ڈی اے اس کے وہ پلات کری دے گا تو کہے گا دیکھیں میں نے officially ٹور لگایا اب یہ اللہ اور بندے کو بتائیں کہ اس نے وہ ٹور بنتا تھا کہ نہیں اسی لئے تو اللہ کا چیک ہے آپ کے اوپر گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ متعلہ ہوں صحیح مسلم کی حدیث اور ایک اور مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہارے تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور عمال کو دیکھتا اللہ کو تو بتائیں کیا ڈنڈی ماری تھی حتیٰ کہ اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم دوروں میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ بعض اوقات تم اپنا مقدمہ میرے پاس لے کے آتے ہو میں بھی ایک انسان ہوں میں کسی کی چرف زبانی سے متاثر ہو کہ اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اسے تو بتا ہے کہ وہ نہ حق ہے میں نے ظاہری شبایت کی بنیاد کے پر فیصلہ کیا تو اپنے گھر دوزک کی آگ لے کے جا رہا ہوگا اگرچہ میں نے بھی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا حالانکہ نبی کا فیصلہ تو مور ہو جانی چاہیے لیکن نہیں اللہ نے ظاہر پہ فتوہ نہیں لگانا آج اگر آپ جھوٹی قوائی دے کے کسی کو پسا دیتے ہیں دنیا کی دالت میں سزا ہو جائے گی اللہ کی دالت میں بھی ہوگی نہیں اللہ تو دیکھتا ہے باطن کو دنیا میں ایون فرشتوں کا نہیں پتا چلتا فرشتے اتنی دن نیکیاں لکھے آ جائیں گے کہ امیل دن صحیح مستم میں جو حدیث ہے سخی کو شہید کو کاری کو بلائے جائے گا اللہ تعالیٰ احسانات گنوائے گا تو فرشتوں نے اسے صحیح کاری اور شہید لکھا ہوگا اللہ فرمایے گا تُو نے تو اس لیے شہید ہوا کہ لوگ تجھے بادر کہیں دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی میرے آنکھ کو یہ جرنی الٹا مو دوزخ میں صحیح کو کہا جائے گا تُو نے دنیا میں اپنا نام کمانے کے لیے کیا تھا جا دوزخ میں تجھے انام مل چکا اور کاری کو کہا جائے گا تجھے بڑا لامہ کہا جائے اس لیے تُو کرتا رہا جا دوزخ میں تُو بھی فرشتوں نے تو یہ ساری کوالٹیز لکھی ہوں گی لیکن اللہ کے حضور ریاکاری کے جیسے زیرو سے ملٹیپلائی اس لیے مسند آمند میں صحیح حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا اور جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا تو ریاکاری تو یہ سارے دھوکے تو آپ عوام الناس کو دے اللہ تو سب کچھ جان رہا ہے اللہ تو قرآن باگ میں فرماتا ہے جب تم اپنے بستروں میں رات کے وقت لپٹے ہوئے ہوتے اللہ تو اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے بلکہ اس سے بڑھ کے انہو علیم بذات صدور وہ تو تمہارے سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے اللہ سے نہیں کوئی بھاگ سکتا اللہ سے بھاگ کر جائے پناہ بھی اللہ ہی ہے اور یہ منظر آپ نے کبھی دیکھنا ہے آپ دیکھیں چھوٹے بچے کی جب ماں ٹھکائی لگاتی ہے وہ پھر ماں کی گود میں ہی آ رہا ہوتا ہے کہاں جائے اللہ ہے کہ دادی دادہ نہ گھر میں ہو اور بچہ اشار نہ ہو تو پھر وہ باگ کے ادھر چلا جائے گا ادھر بھائی اگر دادی دادہ نے کوئی شہ نہیں دی ہوئی ہے تو وہ پھر ماں کی گود میں ہی دوبارہ آتا ہے تو اللہ کے علاوہ آپ کیلئے کوئی جائے پناہ نہیں ہے اللہ ہی کے دامن میں آ کے پناہ لے نہیں ہے سوال نمبر سترہ سرکاری فانڈز پر لگنے والا سود حلال ہے یا حرام حرام ہے اور یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات پروجیکٹس دلے کر دیتے ہیں اور اس پر کتنا سود لگا رہتا ہے اور اس سود کے اوپر یعنی بعض اوقات لوگ یہ بھی سوچتے ہیں ویسے یہ اس سود کو کوئی استعمال میں نہیں لاسکتا کیونکہ وہ سرکاری کھاتے میں لکھا جاتا ہے کہ یہ بینک میں رقم ہے اس پر جو سود لگتا ہے وہ ذاتی استعمال میں کوئی نہیں لاسکتا وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع ہوتا ہے بھل وہ سود تو حرامی ہوگا لیکن ظاہر ہے کہ اب ہمارا سارا سرکاری سسٹم اس کے اوپر چل رہا ہے عموماً اختیار کوئی نہیں ہوتا اور پھر وہ گورنمنٹ کے لوگ یہ بھی پلی لے رہے ہوتا ہے کہیں ڈالر کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اگر سود بھی نہیں ہوگا تو ہماری کمپنسیشن کیسی ہوگی اس طریقے سے کہیے تو اس کے لیے فران اکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں ڈالر اکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں جو فران پرچیز ہے اس کے لیے فران اکاؤنٹ گورنمنٹ دیتی ہے کیونکہ ورنہ تو یہ ہوگیا آپ نے سو ڈالر کی ایک چیز بک کیوی ہے تو ڈالر جو ہے وہ ایک سو دس سے ایک سو ساٹھ پہ پہ پہنچے پھر دوبارہ پی سی ون فارم پر نہ پڑے گا تو جو فران پرچیز ہے اس کے لیے فران بجڈ ہوتا ہے اس کے لیے فران ایل سی کھلتی ہے تاکہ وہ پرچیز بعد میں کبھی ڈالر کی قیمت اوپر چری جائے تو ان کو نقصان نہ ہو اس پہ جو سود لگ رہے ہیں وہ حرام ہی ہے یہ نہیں ہے کہ سرکاری سود ہے تو لالوگ ہے حرام ہی ہے سود سود ہی ہے ہم اس سود کے اوپر پکڑ بھی آئیں گے جو ہمارے اختیار میں ہوگا میں نے اب جو کورٹن کا کپڑا پہنا ہوا ہے جس این ممکن ہے جس کمپنی سے یہ بن کے آیا ہے انہوں نے سود کی رقم سے ہی پرچیز کی ہو وہ مشین تو مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ میرے اختیار کوئی نہیں ہے اگر آپ کو ویسے شوک ہے کہ پتے پہن کے آپ نے پھرنے تو پھریں اللہ تعالیٰ کسی جان پہ اس کی یعنی استطاعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں گا جو آپ کے اختیار ہے اس سے آپ بچیں لیکن اس کی پلی لینا کہ چونکہ سارے سود کھا رہے ہیں تو میں بھی کھا لوں یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص کے کہے سود کا دھوان تو پہنچ رہے وہ جی ہم تو ویسے بھی راہ چلتے ہوئے بھی کئی جرسیم ہمارے اندر جا رہے ہوتے ہیں تو اب یہ امرود میں نے کٹا اس میں کیڑے نکلے تو کیا ہے کھا لے تو کوئی کھاتا ہے سود کیوں کھا لیتا ہے پوری پورا نظام سود پہ چلتا ہے وہ پورے نظام کو چھوڑیں آپ اپنی اکاؤنٹیبال ہے آپ جس سے بچ سکتے ہیں جس طرح آپ یہ جی پی فنڈ جو ہوتا ہے گورنمنٹ پرومیڈنٹ فنڈ میں نے تو اپنے آفیس میں اپنا انٹرسٹ فری کر رہا ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں سارا سودی سسٹم پہ چل رہا ہے تو یہ تو گورنمنٹ میں توفہ دے رہی ہے اور جن اداروں میں نہیں ہے چلیں ان کو اٹرمنٹ میں ملیں تو انٹرسٹ کو الادہ کیلکولیٹ کر کے بغیر سواب کی نیت کے وہ کہیں اور پر خرج کر دیں سواب کی نیت ارام مال پر نہیں آپ کر سکتے سوال نمبر اٹھارہ سٹاف کے لوگوں کا اپنے سینئر آفیسرز کو اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر اللیگل کاموں کی مشورے دینا کیسا ہے وہ خود بھی ارام کھانا ہے ان کو بھی کھلانا ہے یہ کر رہے ہوتے ہیں کئی لوگ ہیں وہ امور پرائیویٹ کمپنیوں میں تو ہوتا ہے وہ آپ کو ٹیکس چوری کرنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں سرکاری اداروں میں بھی وہ طریقے بتاتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے معاملات کر کے آپ جو ہے وہ اپنے آفیس کے لیے آفیس کے لیے ایک مندہ شفٹ ہوا ہے آفیسز میں دیکھا گیا ہے فرنیچر بلکل نیا ہوتا ہے آپ ان کو وہ کلر پساند نہیں ہے بجڈ بھی نہیں آ رہا تو ان کو پھر نیا کوئی نیچے سٹاپ کا بندہ بجڑا دیتا ہے کہ سر فلاں ماد میں اس طرح کریں اس کے پیسے ادھر ڈالیں اس کے یوں کر کے تو فرنیچر خرید لیں آپ اپنے لئے اور وہ پرانا بلکل صحیح فرنیچر ہوتا ہے اس کو سٹور میں بجوا دے اور یہ میں آپ کو بتاؤں اس لیول تک کام ہوتا ہے سٹور میں آپ کو بتاؤں وہ فرنیچر وہ چیزیں جمع ہوتی ہیں جو ٹو ٹی وی آلت میں ہو تو لٹرلی بندے لگا کے فرنیچر تڑواتے ہیں وہ پرنہ سٹور لے کے جائیں گے وہ کہیں گے آپ نے نیا کو پر چیز کا لی تو بالکل ٹھیک تھا تو وہ خود تڑوا دیتے ہیں کلکولیٹر نیا خریدنا ہے پرانے کو تڑوا دیں گے آرڈکس نہیں لینی ہے اس کو خراب کروا دیں گے اور پھر کہیں گے یہ تو خراب ہے اس لیے ہم نے نہیں خریدی ہے یہ ارکتیں بھی کرتے ہیں چچچتے بول لے ہو جو تسی پہنچے تسی بھی ہوزدہ ہے سوال نمبر انیس سفارشی بنیاد پر کسی کو فیور دینا اور اپنے ناپسندیدہ لوگوں کو دور دراز کے مقامات پر ٹرانسفر کر دینا کیسا ہے یہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر حرام ہے جی یہاں پہ کوئی اپ رائٹ جج آ جائے اس کو اٹھا دیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ججوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت جو نیچے لگ جاتا ہے وہ لگ جاتا ہے پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا ہے پرائم نیسٹر نے خود نوٹس لیا ہے رفان صدیقی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پوری قوم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے انصاف کا خون ہوا ہے حتیٰ کہ پرائم نیسٹر نے سنڈے والے دن جو ہے نا وہ بلا کے سارے معاملات رزال کی ہیں پرائم نیسٹر کو بھی نہیں پتا تھا یہ کیا تماشا ہو رہا ہے تو خیر میرا تو ایک خاص جگہ انٹریکشن ہوا تو میں نے بقیادہ اس کے وہ ڈسکس کیا ہے مسئلے کو کہ یار وہ علو کا پتھا بیٹھا ہوا تھا جج اس نے نہیں دیکھا کہ یار اس بندے کا نام بھی لکھا ہوا ہے سٹامپ پیپر کے اوپر کے نہیں اس کو شرم بھی نہیں آئی ہے کس قانون کے تحت اس بندے نے ایک بندے کے بارے منڈسکین کر دیا وہ کہتا ہے جیس سار بات یہ ہے کہ جب آپ کو پیچھے سے فون آ جائے کہ اس کا جسمانی روان لینا ہے ادروائز آپ کی بلوچستان ٹرانسفر کر دی جائے گی تو بڑے بڑے نیکو لوگوں نیکو کار لوگوں کے جو ہے نا وہ وضوح ٹوٹ جاتے ہیں کس اسلامباد کے رہائشی کا دل کرتا ہے کہ بلوچستان ٹرانسفر ہو جائے تو پھر مجبور ہو کے فیصل میں نے کہا جی لانت ہے ایسی نوکری کے اوپر پر کہ اگر آپ انصاف کا خون کرتے ہیں یہ تو بہت بڑا آپ کے پر امتحان ہے اور ججوں کے پر تو بہت بڑا امتحان ہے سر جج جو ہے نا دنیا پہ اللہ کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں انصاف ہوں وہ ترازو میں نے نازل کی ہے یہ عدل کا نظام اتنا بڑا نظام ہے دنیا میں جو اللہ نے کرسی رکھی ہے نا اپنا قائم مقام ججوں کو بٹھایا ہوئے اسی لیے جو بہاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن سات لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا اس کے عرش کا ان میں پہلا شخص وہ ہے جو عادل حکمران ہوگا جج جج کا مرتبہ بہت ہے لیکن اس کی چمری بھی اتر جانی ہے خیانت کرے گا تو چمری اترے گی بہاری مسلم کے الفاظ ہیں جو حکمران ہیں وہ خائن اگر ہوا تو اس پہ جنت حرام ہے حرام کے الفاظ ہیں تو سر پھر اس طرح کی چیزوں پہ ڈٹ جانا چاہیے اور بالکل سامنے آکے فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے ابھی پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا ہے وہ ایک ہمارے پولٹیکل لیڈر تھے جس سے مجھے بہت اختلاف ہے ان کی زبان سے مجھے بہت اختلاف ہے لیکن چاہے آپ کو جس سے بھی اختلاف ہے لیکن یہ اس کا شریح حق ہے کہ آپ دلائل کی بنیاد پر اترے فیصلہ کریں ایک وٹس ایپ کال آتی ہے اور اس کے اوپر آپ جج کو تبدیل کر دیتے ہیں لیکن اس میں اتنا خوف خدا ہے کہ وہ آ کے کورٹروں میں کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے نوکری کر رہا تھا میرے ساتھ یہ کیا ہے تو اس نے کم از کم زبان سے اعلان حق بلان کر کے اللہ کے حضور اس نے اپنا پروٹیس ریکارڈ کروا دی ہے اگر یہاں پہ گھنگا شیطان بنا رہا تھا اللہ کے حضور پکڑا جاتا لیکن اس کی ایسے کم از کم اب نیکس کے ہی سٹیپ تو روک جائیں گے تو ٹرث لور بنے مسلمان ٹرث لور ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ محالف ہے یا اس کے حق میں قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ تمہیں اپنے رشتداروں کے خلاب بھی گوائی دینی پڑے دو لیکن ٹرث لور بنو حتیٰ کیا ہے کہ کافروں کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم نائنصافی ان کے ساتھ کر گزرو انصاف کے اوپر قائم رو اور وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے عسامہ بن زید نے ایک جنگ کے دورانے ایک بندے نے تلوار کے نیچے آ کے کلمہ پڑھ دیا انہیں قتل کر دیا اس کو پھر دل میں قلق آیا خود ہی حضور کو جا کے اپنی شکایت لگا دیا یا رسول اللہ آپ نے رمیہ تو نے کیوں قتل کیا کہا یا رسول اللہ اس نے در کے کلمہ پر باتا ہے آپ نے رمیہ تو نے اس کا دل چیر لیا تھا یعنی صحابہ کو دل کے علاق نہیں پتا ہوتے تھے اولیاء اللہ نو پتا ہوں دے نے اولیاء اللہ بھی نہیں اولیاء اگر بریکٹ شیطان صحابہ کو نہیں پتا تھا دل میں کیا حال ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی تو امت کے بڑے بڑے علیاء میں صحابیوں میری جوتیوں کی خاک کے برابر ہے تو علمِ غیر فرق بھی کوئی نہیں آپ سمیتے ہیں تو نے اس کا دل چیر لیا تھا اسامہ تو اس وقت کیا کرے گا جب وہ کلمہ پڑھتا والا کے حضور کھڑا ہو جائے گا اور اس جملے کو حضور رپیٹ کرتے رہے اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اور اسامہ بن زیادہ کہتے ہیں میں نے کہا کاش حضور خاموش ہو جائے اللہ کا نبی جس پہ آپ کا تکیہ ہے کہ انہوں نے آپ کی شفاعت کرنی ہے اور وہ آپ کو تھرٹ کر رہے ہوں کہ تو کیا کرے گا تو اور کس کے اوپر آپ کھڑے ہوں گے تو بڑی اتیاد کی ضرورت ہے یہاں تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ لہن آذر ہے تو یہ ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں ٹھیک ہوگی سوال نمبر بیس ذاتی استعمال کے لیے آلات خرید کر استعمال کرنے کے بعد آفیس کو بیج دینا کیسا ہے حرام ہے دیکھو کٹے کٹے شارجے لوگ یعنی آفیس میں سپوسٹ ڈرل مشین کی ضرورت تھی خود لیوی تھی سال پہلے کافی استعمال کر لی اس کو آفیس کے کھاتے میں لکھا اور آفیس سے پیسے لے کے اپنے لی نہیں لے لی نہیں نصیب ہوگی آپ کو وہی ڈرل مشین آپ کا جوان بچہ جو ہے وہ آپ کے پیٹ میں کھب ہو کے کبھی چلا جائے گا ایسا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ مرتے ہیں ہم سائے بتاتے ہیں کہ تین دن سے لاش جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے اور بو جب باہر نکلتی ہے ان کے مرنے کا پتہ چلتا ہے جس اولاد کیلئے انہیں حرام کمائی ہوتا ہے بلکل حرام ہے اس طریقے سے نہیں کر سکتے کتن نہیں کر سکتے سوال نمبر اکیس سرکاری ڈاکٹرز کا کسی مریض کو خام خوا بیڈ ریسٹ لکھ دینا کیسا ہے یہ بہت چکر ہوتا ہے اور یہ اکثر ہم تو اپنے سٹاف کے لوگ آگے ہاتھ جوڑتے تھے کہ یہ تین دن کا بیڈ ریسٹ نہ لکھوالا ذرا نزلہ زکام ہوا ہے تو ڈاکٹر تو ظاہر ہے وہ چل رہا ہوتا ہے آئین اور قانون کے مطابق وہ دیکھتا ہے اس کو بخار ہے تو بیڈ ریسٹ لکھ دیا حالانکہ اس کو اگر اپنا ذاتی اس کی دکان ہونا تو بیڈ ریسٹ وہ لکھے کہ ڈاکٹر الٹا بھی لٹک جائے اس نے چھوٹی نہیں کرنی تھوڑا سے نزلہ زکام پہ وہ ڈاکٹر کو کہہ کے بھی نا کچھ جھوٹ بول کے ڈاکٹر سب بڑی طبیت خراب ہے تو ڈاکٹر پھر دیکھتا ہے حالت بھی ہے وہ مسکین سی شکل بنائی ہے وہ دو دن کا بیڈ ریسٹ لکھ دیتا ہے اب وہ ڈاکٹر اگر لکھ دیتا ہے بیڈ ریسٹ تو اس کا آفیسر بھی اس کو قانونن روک تو نہیں سکتا اس کو دو دن کی چھوٹی دینی پڑے گی لیکن وہاں تم تعلیمون وہ تو چاہتا ہے اس کو تو پتہ ہے اس نے جو دو نمری کیوئی ہے تو ڈاکٹر کے کندے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائے آپ اگر بیمانی کی ہے اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے کیونکہ اللہ طرح نے دلوں پہ فیصلہ کرنا ہے قانون جو ہے وہ ظاہر پہ فتوہ لگاتا ہے تو وہ لکھوا لیتے ہوتے ہیں اس نے بیڈ ریسٹ بعض کو ہاتھ ہفتے ہفتے کا لکھوا لیتے ہیں کہ جی وہ تو اتنے ٹیسٹ لکھ دی ہیں ڈاکٹر نے اور وہ خود کیا اور کئی لوگ کی ڈاکٹروں کے ساتھ ویسے بھی دوستی یاری ہوتی ہے اور بعض ڈاکٹر بھی بچارے اتنے شریف بنے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو یار غریب آدمی ہے ویسے تو اس کے آفیسر نے اس کو چھٹی نہیں دینی تھی میں ہی لکھ دوں وہ بھی عرام کام کر رہا ہوگا میڈیکل الاؤنس کے چکر میں اور ڈاکٹر لکھنے والا بھی حرام کا مرتقب اور جس نے لکھوا ہے وہ بھی حرام کا مرتقب یہ بلکل سادہ سی باتیں ہیں گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اگر وہ اس کا یعنی وہ یہ بات کر سکتا ہے آکے اپنے آفیسر کے سامنے کہ میں نے جان بوجھ کے بیڈریس لکھوا ہے تو دل میں کھٹک رہے وہ نہیں کہہ رہا تو حرام ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مؤمن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے گویا اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے گویا ناک میں مکھی تھی اڑا دی اس سے زیادہ پروائی نہیں تو آپ دیکھ لیں آپ منافق ہیں یہ مؤمن ہیں حتیٰ کہ صحیح مسلم میں الفاظ ہے ابن مسعود کہتے ہیں نبی الاسلام کے زمانے میں جماعت کی اتنی اہمیتی کہ اگر کوئی بیمار ہوتا دو بندوں کے سہارے اسے مسجد میں آنا پڑتا دو بندوں کے سہارے آکے مسجد میں نماز پڑتا تھا لوگ اسے منافق نہ سمجھیں تھوڑی تھوڑی بیماری کے اوپر نوکری نہیں یعنی وہ چھٹی نہیں کر لیتا تھا مسجد سے حالانکہ اجازت ہے تو اس طرح کے بیڈریس جو ہیں وہ حرام ہے سوال نمبر بائیس تیس جون سے پہلے پہلے سرکاری بجٹ کو ختم کرنے کے لیے جالی بیلز بنانا اور بعد میں وہ رقم ذاتی اکاؤنٹ میں شیفت کرنا کیسا ہے ذاتی میں نہ بھی کریں سرکاری میں بھی کر لیں تب بھی غلط ہے دیکھیں گورنمنٹ سے انہوں نے پہلے ہی زیادہ بجٹ لیے ہوئے ہوتے ہیں خرچ نہیں ہوتے ہیں اب وہ تیس جون کے بعد نیا فسکل یہ شروع ہونا ہوتا ہے وہ کہنے ہیں مکہ ہو جی مکہ ہو اور بعض گاتھ وہ عجیب و غریب چیزیں بھی پرچیس کرنا شروع کر دیتے ہیں جو گورنمنٹ کی ضرورت نہیں وہ پڑی رہتی ہیں کیا اپنے ذاتی مال کے ساتھ بھی اس طرح کوئی کرے گا ذاتی تو آپ کتنی جرہ و تعدیل کر کے گھر والوں کو بجٹ دے رہے ہوتے ہیں اور سرکاری مال کو اس طرح تھے آ رہے ہوتے ہیں اور یہ تو بہت ورسٹ کیس ہے کہ اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ وہ جناب تیس جون سے پہلے جالی بل بنوائے اور اس کے بعد وہ اس کو اپنے کھاتے میں ڈال لیں تو سیدھا یہ تو ڈریکٹ آرام کھا رہا ہے تو اس کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں انشاءاللہ دوزخ میں جائے گا انشاءاللہ نال ہوگے تکہ مارا گے سوال نمبر تئیس اپنے سٹاف کے لوگوں کو مجبور کرنا کہ وہ اپنی فیملیز کو بھی میکس گیدرنگ میں لائیں کیسا ہے یہ یعنی جو بغیرت قسم کے آفیسرز ہوتے ہیں نا جو بغیرتی پہ اترے ہوتے ہیں عموما وہ اس طرح کی ارکتیں کرواتے ہیں دیکھیں آفیس میں آپ کی کوئی ابلیگیشن نہیں ہے کہ کسی سرمنی کے اندر آپ اپنی فیملی کو لے کے آپ کی اپنی مرضی ہے اور اگر آپ اس طرح کے شیعتین کے شرط سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی فیملی کو بیمار ڈیکلئر کریں توریہ کریں جساں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی سقیم ستاروں کی طرح دیکھا اور میں بیمار ہوں ورنہ تو وہ ان کو میلے پہ لے کے جا رہے تھے نا ساتھ قرآن بیعتا ہے انہوں نے پیچھے کام ڈالنا تھا بتوں کے ساتھ تو انہوں نے کہا میں بیمار ہوں اور وہ توریہ کیا تو اس طرح کا معاملہ کر لیں آپ یہ کچھ اور معاملہ جو جھوٹ بھی نہ ہو اور توریہ پہ میرے کلیب دیکھ لیں تقیہ اور توریہ کے اوپر وہ کر لیں اور اگر میں بہت زیادہ کو مجبور کرتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ اتنے شریف النفس آدمی ہیں تو اپنی فیملی کو پورے نکاب میں بھرکے کے اندر لے کے جائیں وہ تو میں کہتا ہوں زیادہ تبلیغ بنے گی کہ بے پردہ عورتوں میں اگر آپ کی بیوی پورا نکاب کر کے آ رہی ہے تو وہ جو بے پردہ قسم کی عورتیں بے حیائی تطفانے بدتمیزی وہاں پہ کھڑا کیے میں ان کے لیے خاموش تبلیغ ہے تو کریں اور میں نے اپنے آفیسز میں دیکھا ایسے دیندار لوگ ہیں کہ وہ چونکہ وہ بہت بڑے لیول پہ آفیسر ہوتے ہیں تو وہ آوائیڈ بھی نہیں کر پاتے تو وہ پھر بیویوں کو لے کے آتے ہیں لیکن پورے نکاب کے اندر تو وہ ایک تبلیغ کا ذریعہ ہی بنتا ہے باقی یہ مکس گیادرنگ سے تو آوائیڈ کرنا چاہیے بلکل آوائیڈ کرنا چاہیے سوال نمبر چوبیس سرکاری استعمال کے لیے اپنے قریبی لوگوں کی بلڈنگز اور مکنات کو زیادہ قرائےوں پر حاصل کرنا تاکہ بعد میں ان سے فائدہ حاصل کر سکیں کیسا ہے حرام ہے یہ بھی ایک سر لوگ کر رہے ہوتے ہیں یعنی گورنمنٹ کو آفیس کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے قرائے تک کی جگہ چاہیے اپنا کو قریبی رشتہ دار ہے ماما چاچا تایا بھائی یا ایمین خود بھی ہے اس کی کوٹھی لاکھ روپے کی ہے قرائے پہ اسلامباد کی بات کر رہا ہوں یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے لاکھ روپے تو وہ ڈیڑھ لاکھ پہ چڑھوا دی اور اس پہ بھی سان دھار دیا یا اس سے تیہ بھی کر لیا کہ یار تیری تو لاکھ والی تھی یہ ڈیڑھ لاکھ کی میں چڑھ آئی ہے اوپر پچاس زار مجھے دے تو یہ حرام ہے اور اس طرح مومن آفیسز میں ہوتا ہے یہ بالکل حرام ہے یعنی وہ پوری نلامی کے بعد ٹینڈر کے بعد پورا ایک یعنی آفیشل طریقے سے فیور دینی چاہیے اگر واقعی آگے کوئی ریلیٹیو آگیا ہے اور آپ اس نے سب سے کم یعنی بڈ بھری ہوئی ہے پھر تو ٹھیک ہے یعنی آٹومیٹک کے لیے کر وہ اس کو فلفل کرتے ہوئے آگیا ہے ادروائز نہیں سوال نمبر پچیس سرکاری نوکری کے ساتھ پار ٹائم بزنس کرنا کیسا ہے حالانکہ اس کی اجازت بھی نہ ہو حرام ہے اور یہ کئی لوگ کر رہے ہوتا ہے اولٹا آفیس کے کام کے لیے انہوں نے کمپنییں کھولی بھی ہوتی ہیں اور وہ کروڑ پتی ہو جاتے ہیں یہ تو بہت بڑی بات ہے بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے امال جو زکاة کولیکٹ کرنے والے ہیں وہ جب زکاة کولیکٹ کر کے لاتے تھے وہ کہتے تھے یہ تو ہم زکاة لے کے ہیں اور یہ وہ گفٹ ہیں جو ہمیں ملے ہیں تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے جو سرکاری عودوں پر لوگ ہیں یہ اپنے گفٹ بھی بیت المال میں جمع کروائیں گے کیونکہ یہ ان کو ان کی پوسٹ کی ورے سے گفٹ مل ہے اور پھر آپ علیہ السلام نے اس سے بھی سخت بات کی کہ یہ جا کے اپنی ماں کی گود میں اپنا سر رکھیں یعنی اپنے گھار والوں میں جائیں میں دیکھتا ہوں ان کو کون گفٹ کرتا ہے ان کو اس پوسٹ کی ورے سے گفٹ مل ہے تو یہ ان کا ذاتی تو نہیں ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کئی ایس ڈی ہوئیں وابڈہ کے اندر تنخواہ ان کی سترہ سیز آ رہے ہیں اوپر کمال لاکھوں میں ہیں اور وہ کہتے ہیں گفٹ مل رہے ہیں اور گفٹ کیا مل رہے ہیں کمپنی آنرز ان کو مہینے کا تیس ہزار چالیس ہزار دے رہے ہیں اور دس کمپنی اگر چالیس ہزار پر دے رہی ہوں تو چار لاکھ بن گیا نا اور وہ ان کو کہتے ہیں بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارا ٹرانسفارمر جیسے ہی اڑے ٹائم پر لگا دینا ہے کوئی غیر قانونی کام بھی نہیں جو ان کا حق ہے لیکن اس میں غیر قانونی یہ ہوگی کہ کسی محلے کا اڑاو ہے وہ اڑا رہے کمپنی کا فون لگائیں گے کیونکہ وہ مہینے کا لے رہے ہیں اور وہ حرام کے پیسے ان کی جیم میں جا رہے ہوتے ہیں اسی ایسے کئی لوگوں نے نوکنی بھی چھوڑ دیئے دور درست ناصفر کروالی ہے لیکن آخرت بچا لیئے تو یہ بڑی اتیاد کرنی چاہیے اس محلے میں اور اس کے اوپر تو ڈیتھ پلنٹی ہے اگر آپ نے عوامی سطح پر یا کسی غیر ملک کو کوئی راز بیچ دیا ملک کے اندر بھی یعنی ہمارے ٹومنگ نرجی کے داروں میں بھی آپ دیکھیں باقی داریں جو سیکرٹ کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں آپ آپس میں چیزیں شیئر نہیں کر سکتے ادر بائیس تو پھر اس طرح سیکیورٹی لیگ ہو جاتی ہے تو اس طرح وہ ذاتی تعلقات بنانے کے لیے سیکیورٹی لیگ کرنا حرام ہے ہم لوگوں تو میڈیا پہ بھی آنے کی جازت نہیں ہے نہ آفیس کی کوئی چیز ڈسکس کرنے کی جازت ہے یہ بالکل غلط ہے ویسے کوئی ایک سوشل میڈیا پہ آتا ہے غلادہ معاملہ ہے آفیس کی کوئی چیز ڈسکس نہیں آپ کر سکتے کہ آپ کی رسپانسیبیلٹی کیا ہے ملک و قوم کی کیا اس وقت سیچویشن چال رہی ہے آپ مرسلانگی میں بھی پوچھ لیں میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا غلط ہے بلکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں فوج کے اندر بھی ایک جنرل کو سزائے موت ہوئی ہے ایک برگیڈیر کو اور ایک ہمارے آفیس کے وہ میرے سینئر تھے ڈاکٹر وسیم اکرم میں نے ان سے ایک آدھ کورس بھی کیا ہوا ہے دیکھنے میں تو شریف نفس آدمی لگتا تھا لیکن وہ تیل دے کے گیا کتنے راز اس نے لیک کیا یعنی یہ وہ تو چیزیں جو میڈیا کے اندر آگئی ہے کیا کچھ لیک کیا وہ تو ظاہرہ آپ کانفیڈینشل ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ فوجی عدالتوں میں اس کو سزائے موت ہوگی ہے کتنا نفعہ اس نے اٹھا لیا آج اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد بیوی کسی کو مون دکھا سکتے ہیں کہ غدار وطن کا بچہ ہے پڑھا لکھا بندہ پی ایش ڈی کی اتنا لائک آدمی امریکہ سے پڑھا ہے اور وہ غداری کرتا رہا پکڑا گیا تو سزائے موت ہوگی اس کو اس لیے جو اس طرح کے سینسٹیوی داروں میں لوگ جواب کرتے ہیں وہ اگر ان کو سیدھے سیدھا قرآن پاک پہ حلب لیا جاتا ہے اس کے بعد ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے راز اس طرح کو لیک کیا تو آپ کو سزائے موت ہوگی سیدھی سیدھی ظاہرہ کہ آپ اتنے کروڑوں لوگوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں ان کی لائف سٹیک کے اوپر لگا رہے ہیں ملک کے ساتھ جو دشمنی کر رہے ہیں تو اس طرح آپس میں بھی راز نہیں لیگ کرنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتے ہیں آپ جس کو راز بتا رہے ہیں آپ تو اس کو راز بتا رہے ہیں اور آگے وہ کسی غیر ملک کو بتا رہا ہو تو اس میں بڑی اتیاط کی ضرورت ہے بالکل نہیں لیگ کرنا چاہیے حرام ہے سوال نمبر ستائیس اپنے باس کو خوش کرنے کی خاطر مذہب کو پریکٹس کرنا یا نہ کرنا کیسا ہے اس میں مجھے یاد آیا وہ ہمارے ایک میں جہاں رہتا تھا جی ٹین فور میں وہاں ایک سینئر آفیسر تھے ایک سرکاری داریہ سے وہ بائیس میں گریڈ میں رٹائے ہوئے تھے وہ مجھے بتانے لگے کہ زیاہ لاکھ کا واقعہ سنانے لگے وہ آپ بتا بڑا پکا نمازی تھا وہ کہتے ہیں میں اس پر سیونٹین گریڈ میں تھا تو نیا نیا آفیسر تھا میری ڈیوٹی یہ لگائی گئی تھی کہ جب وہ آئیں گے لیاقت باگ کے پاس انہوں نے کہی آنا تھا تو میں ان کے وضو کے لیے پانی رینج کرنا تھا اثر کی نماز انہوں نے وہاں پڑھنی تھی اس کے بعد جو کچھ ان کا تھا میٹنگ وغیرہ تو کہتے ہیں وہ جب آئے تو میں نے ان کو کہا سر میں نے آپ کے لیے پانی ریڈی کیا ہوا ہے سردیاں تھی گرم پانی تو ان کا بیٹا مجھے پتا تھا کہ نماز کا ٹائم ہے میں گھر سے وضو کر کے آیا تھا تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ لوگ جنہوں نے کبھی جمعہ کی نماز میں پڑھے تھی بغیر وضو کے وہ نماز اثر میں شامل ہو گئے ان کے ساتھ جنرل صاحب کی وجہ سے آپ کو میں اپنے آفیس کا واقعہ بتاتا ہوں ایک ہمارے جو پہلے چیئر میں تھے ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب بڑا اچھا ان کے ساتھ ایک تعلق رہا اور آپ پچھلے چیف جسٹس نے جس طرح ان کو ظلیل کیا اور بعد میں سب کچھ غلط نکلا معافی بھی نہیں مانگی تو ان کو ظلیل کرنے کی خبریں تو آئی میڈیا پہ لیکن یہ خبر نہیں آئی ہے کہ وہ سب کچھ فیک نکلا ان کی جو عزت اچھال نہیں تھی اچھال دی وہ نماز ہی بڑے پکے تھے فجر میں میں نے ان کو دیکھا ہے کہ فجر میں بھی وہ پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے سائٹ ایریا میں گرمیوں میں بھی جب فجر کی نماز چار بجے ہو رہی ہو جماعت میں نے ان کی تکبیر اولا کبھی چھوٹتے میں نہیں دیکھی تو رٹائر ہوئے ہمارے آفیس سے گئے بھی ان کو دس بارہ سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں تو وہ جب کبھی سائٹ ویزٹ پہ آتے تھے نا تو جب نماز کا ٹائم ہوا نا تو وہ میٹنگ کے دوران نماز کا ٹائم ہو گیا اڈیڑ بھی جماعت ہے سوا انہوں نے کہا اٹھو مڑے ہو نماز پڑھو سارے کچھ بغیر بزوک ہیں اچھا بعض بندے تھے جو یعنی ایک ہمارے تھے ویسر وہ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مفرد کرے تو وہ اس وقت بھی نماز کیلئے اٹھتے تھے کہتے تھے تو اسی جا کے ڈاکٹر صاحب دی نماز پڑھو اسی اللہ دی پڑھنی ہے لیکن اللہ دی بھی انہی سے رو پڑھتے ہیں ایک لادہ گال ہے اس طرح کے ڈار کی وجہ سے دین کو پریکٹس کرنا ہے کسی کو خوش کرنا اور اس کا اپوسٹ بھی ہوتا ہے اگر کوئی بہت سیکولر ٹائپ کا ہے مذہب سے نفرت کرتا ہے تو اس کو خوش کرنے کے لیے مطلب داڑی کٹھوا دینا سلوار ٹکنوں کے نیجے کر لینا نماز میں ڈلے کر دینا ٹھیک ہے اور میٹنگ ہے اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اب نماز کا ٹائم ہے زور کے بعد میٹنگ شروع ہوئی ہے تو مغرب ہو گئی ہے اور یہ تو چھوڑ دیں مجھے تو کئی علماء نے بتایا کہ جب کبھی کوئی سیکیورٹیز کی کئی میٹنگ ہوئی ہے نا تو لوگوں نے نمازیں ہی قضاء کر دی ہیں کسی کی جرت نہیں کہ وہ بول دے کہ جناب نماز کا وقفہ کر لے چلے اثر کی نماز کا تو وقفہ مغرب شاہ تو آپ ٹھیک ہے رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں جمع کر کے لیکن اثر اور زور کی نماز تو آپ نے گروہ افصاف سے پہلے ہی پڑھنی ہے لیکن اس کے گیسٹ ہم نے اپنے آفیس میں کتنے سینئے آفیسرز کو دیکھا ہے وہ یعنی ہمارے کہنے میں کہی ایک میٹنگز خود بھی کنڈکٹ کرتا رہا ہوں تو میرے کہنے سے پہلے یہ ٹائم ہوئے تو انہوں نے کہنے بس بھئی آپ بقفہ کریں گے نماز کا اٹھیں سارے جنہوں نے نماز پڑھنیوں پڑھ لیں گے جنہوں نہیں پڑھنیوں نہیں پڑھیں گے تو باقی ہمارے سرکاری اداروں میں میں نے دیکھا نماز کا کلچر ہے اٹومنگ نرجی کے اداروں میں بھی اور فوج کے اداروں میں بھی ہر جگہ مسجدیں موجود ہیں جو پڑھنا چاہے اس کے لیے ہے کلچرلی ہے باقی اگر کوئی سستی کرتا ہے اس کا اپنا معاملہ تو مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی نہیں ہوگی بخاری و مسلم کی حدیث ہے لہذا مخلوق کو خوش کرنے کے لیے آپ نہ تو اللہ کی اطاعت کریں اور نہ اللہ کی نافرمانی کریں اللہ کی اطاعت آپ نے ویسے ہی کرنی ہے ٹھیک ہوگی سوال نمبر اٹھائیس اللہ سے بڑھ کر اپنے بوس سے ڈرنا کیسا ہے یہ اسے تک کفر ہی ہو جائے یہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے یعنی کافروں کے بارے میں کہا کہ کافروں یہ اللہ سے زیادہ تم سے ڈرتے ہیں کیونکہ اللہ کی تلوار ان کو نظر نہیں آتی تمہاری تلوار نظر آتی ہے تو یہ تو بڑا گراوا درجہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس لیول پر اور یہ اس صورت میں ہوگا یعنی کہ بوس نے آپ کو غلط کام کے لیے کہا ہے اور آپ کار گزریں آپ معذرت کر لیں آپ کہیں جی مجھے یعنی اللہ کا خوف ہے اپنے ٹرانسپر کروالیں پیچھے ہٹ جائیں اس سسٹم کا حصہ نہ بنیں کچھ بھی نہیں ہوگا سر کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر ہو بھی یہ ہے تو آخرت کے نقصان سے چھوٹا ہوگا لیکن اگر آپ اس سسٹم کا حصہ بنتے ہیں اور ہم پوری ساتھ ہوگے کرواتے ہیں اور آپ کہیں کہ میں نے تو اپنی جان بچانے کے لیے برائی کو دل میں برا جانا تھا تو یہ کافی نہیں ہوگا ہم نے دیکھا ہے لوگ یعنی ان کو کھڑے لین لگا دیا گیا پوری پوری زندگی کے لیے لیکن آج ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی اولاد بھی صحیح جگہ پہ ہے اور وہ جو آرام خور تھے وہ زلیل ہو رہے ہیں خود بھی ان کی اولاد بھی زلیل ہو رہی ہیں زندگی کا ایک واقعہ کو کنگلوٹ نہیں کر دیتا میں نے یوٹیوب کے پر ایک اشفاق احمد صاحب کا ڈراما من چلے کا سودا اس کا ایک کلیپ ٹڑایا ہوا ہے زندگی بدلنے والا واقعہ تو اس میں یہی ایک میسے ہی دیا گیا کہ زندگی کا ایک واقعہ آپ کی زندگی کو زیرو نہیں کر دیتا کیونکہ آپ نے جو پہلے کی زندگی گزاری ہے وہ تو آپ نے گزاری ہے آندہ ہو سکتا ہے اس سے بہتر گزارے ایک واقعہ سے اپنے آپ کو زیرو سے ملٹیپلائی نہ کر لیں اگر کسی کو وقتی طور پر کوئی غم پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کمپنسیٹ بھی کر دیتا ہے آپ کو زندگی کا ایک پہلو نظر آ رہا ہوتا ہے کسی کا دوسری کئی پہلو ہیں جس میں وہ لیک کر رہا ہوتا ہے اور کسی ایک معاملے میں کوئی شخص لیک کر رہا ہوتا ہے باقی سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے میرے پاس ایک بھائی آئی مجھے کہنے لگے یار وہ میں نے بیری ایٹوم کراچی میں پلوٹ لیا تھا یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ بالکل بیٹھ گیا تھا یار میرے تو پیسے ڈوب گئے ہیں تو میں نے کہا کتنے 35-36 لاکھ گھر پر ڈوب گیا ہے میں نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے کہتا ہے کیوں میں نے کہا میں تمہارے سامنے آفر رکھتا ہوں کہ یا یہ 36 لاکھ کا پلوٹ تمہیں واپس مل جائے جس کی قیمت یعنی ڈی ویلیو ہو کے 8-10 لاکھ پہ آگئی ہے لیکن اس کے ایکویلنٹ تمہاری بیوی کو کینسر ہو جائے گا بلڈ کینسر تو اب بتاؤ کیا چیز چیز کرنی ہے کہتا ہے بلڈ ساری چلا جائے خیر ہے میرے بچوں کا کیا بنے گا تمہارے کہا بس تم خود ایٹسین کر سکتے ہو کہ تمہاری بیوی کو بلڈ کینسر نہیں ہوا کئی لوگ کی بیویوں کو ہوا ہے ہو سکتا ہے نا تمہارے بچے کو بلڈ کینسر ہو سکتا ہے تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر رہا ہوتا ہے جامعہ ترمزی و مسند آمد میں حدیث ہے کہ مسلمان کی دعا کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی یا اللہ تعالیٰ جو مانگا وہ دے دیتا ہے یا اس کے بدلے اس کو بہتر نعمر بدل دیتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدلے کو مسئیبہ ٹال دیتا ہے یا پھر قیامت کے دن کے لیے اس کی وہ دعا محفوظ کر لی جاتی ہے اس کے اگیسٹ اس کو نیکیاں مل گئیں گے ہم تو زندگی کو ایک رخ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں زندگی کی اتنی ڈریکشنز ہیں جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر رہا ہوتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس لئے اللہ تعالیٰ کے اوپر سابر رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے کہیں آپ کو ازمایا ہے تکلیف ڈالی ہے تو آپ جس میں صحیح مسلم میدیسے اپنے سے نیچلی لوگوں کو دیکھو یوں اللہ کی نیوتوں پر سبر نصیب ہوگا آپ اوپر کیوں دیکھتے ہیں اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں جو آپ اوپر بھی دیکھ رہے ہیں نا اوپر والوں کی بھی آپ کو اندر کی اگر آلت پتہ چال جائے نا تو آپ کہیں کہ میں اس سے بہتر ہوں دنیا میں لوگ ایسے بھی ہیں ہوتلوں کے مالک ہیں لیکن چنہ چاٹ نہیں کھا سکتے بریانی بھی نہیں کھا سکتے تو آپ کو ان کے ہوتل تو نظر آ رہے ہیں لیکن وہ کھا رہے ٹوست ہیں وہ زندگی کا پہلو تو آپ کو نہیں پتا کئی کروڑ پتی لوگ ہیں لیکن بدترین فیملی لائف ہے ان کی ان سے آپ کہیں وہ کہیں ہم سے کوئی کروڑ روپہ لے لے کوئی ہمیں ایک وفادار بیوی لا کے دے دے کہیں سے تو اگر آپ کو وفادار بیوی ملی بھی ہے تو اس کی قدر کریں اس کے لئے آپ کو پاس چارہ بھی نہیں قدر تو کرنی پڑے گی کیا کریں گے یہ تو وہ بھی جاتی رہے گی ٹھیک ہے تو اللہ طرح نے آپ کو ایک جگہ اگر کہیں پہ تکلیف میں ڈالا ہے تو ہزاروں تکلیفیں آپ سے دور بھی گئیں ٹھیک ہوگی سوال نمبر انتیس جان بوجھ کر اپنی ذاتی تسکین کی خاطر آفیس میں فیملز کو اپوائنٹ کرنا کیسا ہے حرام ہے جی اور بلکہ ایسی ڈوٹیز میں بھی فیملز کو پوائنٹ کیا جو فیملز کا کام ہی نہیں ہے صرف اہم ہی ٹوٹل پورا کرنے کے لئے دیکھیں نا آج کل بھی کئی ایک رواج چل نکل ہے لوگوں نے آفیس کھولے ہیں اور جب کاؤنٹر کے اوپر لڑکیاں کھڑی کر دی ہیں صرف لوگوں کو یہ اٹریکٹ کرنے کے لئے اوٹلوں پر یہ کر رہے ہیں اس سے نہ آپ کا رز کھلنا ہے نہ آپ بند ہونا ہے اور بعد میں یہ بھی خبر سننے کو ملتی ہے یعنی لڑکیوں کے ساتھ وہ شادییں بھی کر لیتے اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ وہ ان کا مال لے کے بھاگ بھی جاتی ہیں تو یہ آخری بات اگر آپ کو پہلے دن بتائی جاتی تو اسی پول کے بھی کوئی لڑکی کاؤنٹر نے اسے ہی کھلا نہیں ہے اگر آپ کو آخری بات پہلے دن بتا دی جاتی کہ یہ تین سال بعد یہ ہونے ہیں تو ایسا نہیں ہونے ام نے تو یہ بھی دیکھا ہے میرے بھائی بڑے بڑے دیندار لوگ ہیں انہوں نے لڑکیاں برتی کی اور یہ خصوصا زیادہ ایشو یونیورسٹیز کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی یونیورسٹیز میں داڑیوں والے ٹیچر ہیں ان سے کوئی لڑکا جا کے کوئی مسئلہ سمجھ لے آفیس میں جا کے کہ سر یہ آپ نے جو نومیریکل کروایا ہے یہ سمجھ نہیں ہے اس کو کتے کی طرح پڑتے ہیں اور اگر کوئی لڑکی جا کے پوچھ لے تو پھر آپ میں وہ گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتا داڑییں رکھی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ امت کے وسیط اور مفاد میں یہی دینی پلیٹ فارم سے بھی ہو رہا تھا ہم نے کیوں یہاں پہ بین کیا ہوا ہے کوئی وڈس ایپ عورتوں کا گروپ نہیں کوئی انٹریکشن نہیں رکھا ہوا کوئی عورتوں کا کام نہیں رکھا ہوا وہ دین کے نام کے اوپر چور بزاری چھپی دوستی چل رہی ہوتی ہے پہلے شکردنی ہوتی ہے بعد میں مدرسے کھول کے دیتے ہیں ان کو یہ آپ نے دیکھا ہے عام مندوں کی آپ دوسری تیسری شادی نہیں سنے کے لیکن مولوی ہر تیسے چوتے کی سنی ہوگی یار مولویوں کو اتنے رشتے ملتے ہیں عام مندوں کو نہیں ملتے کیا بجا ہے کبھی سوچے آپ نے آپ سٹیکٹسٹریکل نیلیسز کر لیں کہ ایک شہر کے اندر کتنے نان مولویز ہیں جن کی ایک سے زیادہ بیوی ہیں اور کتنے مولویوں کی ہیں ایک سے زیادہ ڈیکلیڈ کے ہی ہوں گی اور کئی انڈیکلیڈ بھی ہوں گی کیوں ان کا انٹریکشن عورتوں کے ساتھ دین کے نام پہ ہوتا ہے اور یہ آج نہیں پہلے بھی تھا شروع سے چل رہا ہے اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں حرام کے مرتقب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ بچائے جی اس فتنے سے عورت فتنہ ہے اس اعتبار سے عزمائش ہے پنجابی والا نہیں عربی والا صحیح مسلم میں عدیث ہے کہ میں اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ تمہارے پر عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ٹھیک ہو علی وید تیسوہ اور آخری سوال ہے فی میلز کو جو کام بھی نہ کرتی ہوں زیادہ بینیفیٹس اور پروموشنز دینا اور ساتھ ہی ساتھ میلز کو محروم کر دینا حالانکہ ان کی خدمات بھی آفیس کے لیے زیادہ ہوں کیسا ہے حرام ہے یہ پوچھنے والی کوئی بات نہیں ہے اللہ سے ڈھریں شرم کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا بیٹا ہوتا اس سٹاف ممبر کی جگہ تو آپ کس کو نواز دیں تو وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے جس کو آپ محنت کے باوجود محروم کر رہے ہیں اور عورتوں کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں اور پھر بڑے بڑے لوگوں کی مٹی پلید ہوتی ہے آفیسیز میں پھر سکینڈل چھوپے تو نہیں رہتے ہیں باہر نکل آتے ہیں کتنے شادی شدہ لوگ ہیں ان کے آپ سکینڈلز دیکھتے ہیں بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہیں یہ تو چیئرمن نیب کی ساری چیزیں آئی تھی میں سوچ رہوں کہ وہ پوتوں پوتیوں والا نوازی نوازیوں والا ہے وہ کس مو سے گھار جاتا ہوگا آپ ذرا اس چیز کو امیجن کریں اپنے اوپر لگا کے یا جتنے شادی شدہ لوگ بیٹھے ہیں اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کے بارے میں ویڈیو چڑھ جائیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا ان کی کتنی گت بنتی ہوگی گھر جا کے ان کی بیویں ان کے ساتھ کیا کرتی ہوں گی اور ان کی اولاد ان کے مو پہ تو تو کرتی ہوگی اب بہت بڑی پوسٹ پہ کو بیٹھا ہے کتے کی ملنی اس کے گھر میں تو اس کی زندگی تو عذاب ہے نا اور میں اسی لئے آپ کو بتاؤں مزے کی بات کتنے سینئر افیسر ہیں وہ آتے ہیں صبح و نو بجے رات کو گیرہ مجھے گھر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں بڑا کام کام نہیں کرتے گھر کتے کی ملنی ہوتی ان کی وہ کہتے ہیں جو سکون کا وقت ہے وہ دفتر میں گزار لیں میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں ورنہ ایک بندہ جس کے بیوی بچے ہو فیملی ہو اس کا دل کرتا ہے کہ وہ آفیس میں خام کا بیٹھا رہے آفیس کو بھی تیل دیتا رہے ایسی چلتا رہے آفیس کا آفیس کا بجڈ یوز کرتا رہے ہم تو گن گن کے ٹائم گزارتے ہیں پورا ٹائم ہو واپس ہے اور جس نے آٹھ گھنٹے میں کام نہیں کیا اس نے اگلے چار گھنٹے میں بھی کوئی نہیں کرنا آٹھ گھنٹے صحیح طریقے سے کر یوٹلائز کر رہے اور اس آٹھ گھنٹے میں پون پہ گھپیں مار رہے ٹی وی چینلز چینج کر کے دیکھ رہے اور یوٹیوب چلا رہے اور ویٹس ایپ چلا رہے اور زور کے بعد جو ہے وہ بیٹھ کے ڈاک دیکھنی شروع کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ رات کو بارہ میں نہیں فارغ ہوگا تو وہ گھر سے بھی فارغ لوگ ہوتے ہیں اس لیے دفتر میں فارغ ہیں اور عذاب ڈالا ہوتا ہے سب آرڈینیٹس کو ان کو بھی بچاروں کو ان کی تو بھی بچے ہیں ان کو بھی دفتر میں بٹھایا ہوتا ہے ساتھ کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے نا سینئر آفیسر جب تک بیٹھا ہے اس کے سب آرڈینیٹس بھی اس کی جیوزوری کے لیے بیٹھے رہتے ہیں ظاہر ہے گھر بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو آئینی طور پر تو وہ پباند ہے اس کے کہ وہ کسی وقت بھی کام کی ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن ان کو تو شرم ہو یا کرنی چاہیے کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں جس نے پہلے کچھ کیا ہے اللہ سے توبہ کرے اللہ کی طرف رجوع لائے یہ سوال ایک سینئر سرکاری آفیسر کے تھے جو ایک بہت رسپیکٹیبل ادارے میں جواب کرتے تھے جب وہ ریٹائر ہوئے انہوں نے ارادہ کیا کہ میں نے جو کچھ ابزرب کیا ہے اس سلسلے میں میں لوگوں کو ہائیلائٹ کروں تو میں نے ان کے سوالات کو مینیجبل فارم میں انٹرٹین کیا تاکہ باقی سرکاری آفیسر کے لیے اس میں عبرت ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دیروں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے ایک غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دیروں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پوچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد باللہ الہ الا انت استغفرك و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ